السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ یہ ویڈیو بہت ایم ہے اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے کفتان اور کفتان کی ٹیم کے لیے مشکل وقت شروع ہو چکا ہے زمین گرم کی جا رہی ہے اور اب اگر کسی کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور اس امتحان کے اندر فیل ہو گیا یا پی ٹی آئی کو جو کرش کرنے کا منصوبہ اب بنایا گیا ہے اگر اس منصوبے سے کوئی پیچھے ہٹا کفتان کا کسی نے ساتھ چھوڑ دیا یا اب اگر کفتان اور کفتان کی ٹیم کمزور پڑ گئی پھر اللہ ہی حافظ ہے اتنا خطرناک منصوبہ اور اس منصوبے پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے کچھ گرفتاریوں کا بھی منصوبہ ہے کچھ گرفتاریوں کا سلسلہ اگلے چند گھنٹوں میں شروع بھی ہو جائے گا سب سے پہلے تو جی عمران خان صاحب کی آج سیکیورٹی واپس لے لی گئی یعنی عمران خان صاحب کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی اور کہا گیا کہ دیکھیں جی یہ تو فضول ہیں یہ تو ایسا ہی خرچہ ہو رہا ہے حکومتوں کا جو عمران خان کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے اور خان صاحب کی جانب سے اور شبلی فراز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر کچھ ہو گیا عمران خان صاحب کو تو اس کا ذمہ دار رانہ سناؤلا ہوگا یعنی عمران خان کی سیکیورٹی واپس ہو گئی اور عمران خان کے ساتھ ہی گرفتار ہونا شروع ہو گئی نمبر ٹو آپ دوسرا ہاتھ ڈالا جا رہا ہے شیخ رشید پر میری اور لال حویلی کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہیں یہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے مجھے کچھ ہوا تو رانہ سناؤلا شہباز شریف آصف علی زرداری ذمہ دار ہوں گے یعنی عمران خان کی بھی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے اور شیخ رشید کی بھی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے یہ دو بڑی خبریں ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت مائنڈ سیٹ کیا ہے سوچا کیا جا رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو عمران خان ہے یا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے جس کا بھی تعلق ہے اس کو دبا دیا جائے عدالت نے جی فواد چودری کو اڈیالا جیل بھی دیا ہے اڈیالا جیل کے جناب دروازے کھل چکے ہیں پہلی انٹری وہاں پہ فواد چودری صاحب کی ہو چکی ہے فواد چودری صاحب کے بھائی فیصل فرید چودری یا ڈوکیٹ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ابھی بھی منصوبہ یہ ہو کہ فواد کے خلاف مختلف شہروں کے اندر ایف آئی آرز کاٹی جائیں اور جس طرح سے آزم سواتی صاحب کو گھمایا گیا تھا اس طرح سے فواد چودری کو گھمایا جائے لیکن کل بیل جو ہے زمانت کی درخواست ہے اس پر سماعت ہوگی فواد چودری کی اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر سن لیجیے کہ یہ صحافی ہیں مغیس حری یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق شیخ رشید شیری مزاری ظلفی بخاری فرق حبیب عزر مشوانی حافظ فرہب افتحار گھمن علامہ راجہ ناصر عباس سابزادہ حامد رضا کی گرفتاری کا امکان ہے گرفتاریوں کا ایک بڑی لسٹ تیار ہو چکی ہے اور کچھ بڑے دنوں سے پیچھلے دو دنوں سے چل رہی ہے کہ سوشل میڈیا کچھ صحافیوں کا اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کا یوٹیوبرز کی گرفتاریوں کا بھی امکان ہے تو یہ جناب مرسوبہ اس وقت شروع ہو چکا ہے اور کس ملک کے اندر کس ملک کے اندر یہ مرسوبہ شروع ہوا ہے ذرا سمجھئے گا ملک تباہ یعنی معاشی طور پہ تباہ تباہ سے بھی کچھ بڑا لفظ ہوتا تو میں وہ استعمال کرتا بیڑا گرک ہو گیا ملک کا دو ستر سے ڈالر کراس کر گیا وہ جو کہتا تھا نا کہ دو سو سے نیچے لے کی آؤں گا دو سو ستر سے ڈالر جناب اوپر جا چکا ہے اور ریاست پاکستان کا چیف اگزیکٹیو یعنی وزیراعظم وہ کتنی بے بسی اور بے شرمی سے یہ کہہ رہا ہے امید ہے آئی ایم ایف سے اسی ماں معاہدہ ہو جائے گا امید ہے ہوگا یا نہیں ہوگا امید ہے یعنی ہو سکتا ہے ہو جائے ہو سکتا ہے نا امید ہے نا مجھے بھی امید ہے یعنی ہر کسی کو امید ہے کہ پاکستان کے اچھے دن آئیں گے آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ تو پچھلے ستر پچھتر سال سے لوگ امید پاری ہیں نا کشمیریوں کو امید ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا کشمیریوں کو امید ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا آج ہوگا کل ہوگا دس سال بعد ہوگا اس کا نہیں پتا شہباز شریف صاحب کتنا جنیرک سا بیان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں امید ہے معاہدہ ہو جائے گا ریزرو خالی ہو گیا ہے خزانہ خالی ہو گیا ہے ہم نے تو جو ہدار پیسے لیے تھے وہ بھی دے دیے ہیں یعنی چار ارب ڈالر سے بھی ریزرو جو ہیں وہ نیچی آگئے ہیں اور وزیراعظم کیا کہہ رہا ہے امید ہے امید ہے ہو جائے گا اور پھر یہ منشی صاحب نے کتنی بڑی خاچ ماری ہے یا جو چیف الیکشن کمیشنر ذرا اندازہ کریں انہوں نے کتنی خاچ مار دیا ہے کہ پنجاب اور کی پی کے کے اندر الیکشن کا ابھی تک شیڈول نہیں آیا یعنی پنجاب کے اندر الیکشن کب ہوں گے کی پی کے اندر الیکشن کب ہوں گے لیکن انہوں نے نوکری پوری کرتے ہوئے جلتی پر تیل ضرور پھینک دیا ہے پی ٹی آئی کی خالی کردہ قومی اسمبلی کی تینتیس نشستوں پر زمنی الیکشن کا شیڈول جاری یعنی تینتیس نشستوں پر سولہ مارج کو الیکشن ہوگا اور چھے سے آٹھ فروری تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے یہ ملک اس وقت زمنی الیکشن فور افورڈ کر سکتا ہے اتنے ہیں اس ملک کے پاس پیسے جنہیں ابھی تک سفارت خانوں کی سیلرنگھیں نے دی پینشنز نے ادا کی یعنی کنٹینر پڑے ہوئے ہیں بندرگاؤں پر وہ وہاں پہ چیزیں گل سٹ گئیں ہیں لیکن ہم وہ لاری سکے ایلسیز نہیں کھلی ملک اندر پیٹرول اور ڈیزل ختم ہو رہا ہے لیکن الیکشن کمیشن وہ تو آئینی طور پر نوے دن کے اندر یا جتنے بھی دنوں کے اندر الیکشن کروار وہ کروائے گا یعنی یہ جو سطیفے قبول ہوئے ہیں یہ تو سولہ مارچ کے الیکشن ہوگا یہاں پہ تو آئین پر عمل ہو رہا ہے لیکن وہ جو ہساملنگیں تو ٹوٹ چکی ہیں اور نوے دن کے اندر اندر وہاں ان کے مطابق الیکشن ہونا ہے اس کی ڈیٹ ابھی تک نہیں آئی تو یہ اس ملک کے اندر بے شرمی ہو رہی ہے یعنی ملک دوب رہا ہے اور ذرا تماشا دیکھئے مریم نواز کا اس طرح سے استقبال ہو رہا ہے جیسے لندن فتح کر کے آ رہی ہیں جیسے وہ بہت بڑی کوئی سفارتی محاذ پر کوئی بڑا مارکہ مار کے آ رہی ہیں ایک چھوٹی سی سرجری کرائی اپنے والس سے ملی اور وہ واپس آ رہی ہیں یعنی وہ وہاں پہ سرجریہ کروا رہی ہیں یہ احسار رانہ صاحب سینگر صحافی ہیں ہمارے دوست ہیں پچھلے دنوں ان سے بلاقات بھی بھی ہے لاہور میں لکھتے ہیں مریم نواز کے استقبال کی ایسی تیاریاں ہو رہی ہیں جیسے وہ وائڈ کپ جیت کر آ رہی ہیں مریم نواز بھی معمولی سی سرجری کروانے باہر جاتی ہیں اور پیچھے رہ جاتی ہے پینا ڈول کی ایک گولی کے لیے خوار ہوتی قوم یعنی وہ اپنی چھوٹی سی گلے کی سجری بھی جنیوہ سے کروائیں اور یہاں پاکستان کے در پینا ڈول جیسی ٹیبلٹ بھی نہیں مل رہی تو یہ جناب حال ہے جب تک کوئی قوم ایسے جیرے بلیٹوں ایسے چوروں ایسے ٹھکدوں ایسے بدماشوں کا پھولوں سے استقبال کریں گے تب تک تب تک کسی کا باپ بھی اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں لاسکتا اور ایسی قوم جو اتنی بے شرم ہو جائے کہ چوروں اور ٹھکوں اور لٹیروں کو بجائے جوتیوں کا ہار پیٹ کہنانے اور جیل میں ڈالنے کی بجائے ان کا استقبال پھولوں کی پتیوں سے کریں وہاں پہ رین کلاب کیا کہانے وہاں پہ عذاب آتی ہیں وہاں پہ عذاب آتے ہیں وہاں پہ اور کچھ نہیں آتا یعنی الیکشن کمیشن اپنی گیم کر رہا ہے اور اس ساری گیم کے اندر کیا اسٹیبلشمنٹ سوئی ہوئی ہے مجھے ایک بات بتائیں یعنی جاں ملک ڈوب رہا ہے تباہ ہو رہا ہے دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں ملک کے اندر ایک آئین اور قانون کا مزاق بن رہا ہے کربلا بنا ہوا ہے ملک یعنی سابق وزیراعظم کی سیکیورٹی اور ان کا پہلے حملے بھی ہو چکے ہیں وہ واپس لے لی گئی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور پھر پھر بے شرمی کی انتہا حامد میر کا بھائی وزیر بن گیا کرکٹر وہاب ریاض وزیر بن گیا ایک صحافی جو ہے وہ وزیر اعلی بن گیا پھر اس کا ایک 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 اور میڈیا ہاؤس دنیا نیوز ان کا داماد وزیر لگ گیا اور پھر ایک جو صحافی ہے وہ چیئرمن پی سی بن گیا اس طرح جب کسی ملک کے اندر بے شرمی ہو رہی ہو تو کیا 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 اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقے جو ملک کو کنٹرول کرتے ہیں جو چلاتے ہیں جو سٹیک ہولڈر ہیں کیا ان کو نہیں پتا چل رہا ایک واقعہ پڑ رہا تھا بڑی جلدی کے ساتھ آپ کے سامنے آخر میں رکھنا چاہتا ہوں تاش خیلتے ہوئے کسی جواریہ کو خبر ملی کہ اس کی ماں مر گئی ہے اس نے پیام دیا کہ قبر کو شائع کروائیں میں بازی ختم کر کے پہنچ رہا ہوں پھر خبر آئی کہ قبر کو شائع ہو گئی اس نے پھر پیغام دیا گسل اور کفن کا انتظام کرے میں پہنچتا ہوں خبر آئی کہ وہ بھی ہو گیا کہنے لگا جنازہ اٹھائیں میں پہنچنے لگا پھر خبر ملی کہ جنازہ روانہ ہو گیا ہے کہنے لگا مولوی کو کہیں شروع کرے میں بس آیا پہنچا یعنی ماں مر گئی جواری تاش کھیل رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ اب آجاؤ اب آجاؤ گسل بھی ہو گیا قبر کو شائع بھی ہو گئی جو سارا کچھ ہو گیا جنازہ بھی روانہ ہو گئے اب آجاؤ کہنے لگا مولوی کو کہیں شروع کرے میں بس آیا آخری خبر آئی کہ جنازہ ہو گیا ہے اور تدفین کر دی گیا بولا چلیں اللہ مغفرت کرے چلو بھئی نئی بازی شروع کرو اور ساتھیوں کہتا ہے نئی بازی شروع کرو یہ تو جو ہونا ہے اللہ مغفرت کرے اچھا آپ اس کے اندر سبق کیا دیا گیا ہے پاکستان وہ مرنے والی ماں ہیں اور جبکہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور سیاستدان سب اس ماں کی جواری اولادیں ہیں جن کے سامنے ماں مر رہی ہے اور یہ سب بازیاں کھیل رہے ہیں یہ واقعہ بڑا سبق اموز ہے ملک لٹ رہا ہے مرشد قانون آئین انسانیت خودداری سب کچھ تباہ ہو گیا اس ملک سے سب کچھ رخصت ہو گیا گنڈا گردی اس ملک کے اندر شروع ہو گئی پولیس کو یہ کہنا مہنگا پڑ گیا کہ یار ادھر لاہور ہائی کورٹ پر عمل کرو وہ تمہیں بولا رہی ہے اور کہا گیا تم تو ڈاکو ہو تم نے تو ہمیں لوٹنے کی کوشش کی ہے اس طرح کی دن کے اندر دن دہاڑے کالی رات بن گئی ملک تباہ ہو گیا مسلط کر دیئے یعنی ماں لٹتی رہی وطن تو ماں ہوتا ہے نا اور یہ سارے بازیاں کھیل رہے ہیں تو یہ کیا کیا اس ساری کہانی کے اندر یہ شریک جرم نہیں ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن لیکن اگر اب قوم نہ نہ اٹھی اب قوم نہ اٹھی اور قوم نے نہ فیصلہ کیا تو پھر نہ اس قوم کو کوئی جگائے گا اور نہ اس قوم کی حالت بدلے گی بلکہ یہ اسی طرح سے بجووں کی طرح مر جائیں گے پاکستان زندہ بار